بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے معلوم آپ ضرورت نہیں آپ کو دو دینے کی دوسری طلاق کا طریقہ یہ ہے جب آپ کہیں گے میں نے تمہیں طلاق دیا اس طلاق کی بات آپ کو رجوع کرنے کے لیے عام زبان میں تین مہینے یا خاص الفاظ میں تین حیث کا وقت ہوتا ہے عورت کے لیکن چونکہ آپ معلوم نہیں ہے تو ایک عام زبان میں تین مہینے کہتے ہیں اسے تین حیث کا وقت ہوتا ہے تو ایک آدمی نے کہا میں نے تجھے طلاق دیا سارے سٹپس کے بعد سارے اصولوں کے شریعت کے ساری باتوں عدب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے عدو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا تین اگر حیث گزر گئے تین مہینے گزر گئے اگر وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کے لیے صرف بات کرنا بھی کافی ہے کہ آجاؤ میں اب واپس تم سے ملنا چاہتا ہوں تو رجوع اگر کرنا ہے تو تین مہینے میں کر سکتا ہے لیکن اگر تین مہینے ہو گئے تو یہ طلاق پڑ جاتی ہے یہ طلاق پڑ جاتی ہے بیوی آپ سے الگ ہو جاتی ہے اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے ایک طلاق سے بھی کام ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک طلاق دینے کے بعد بیوی نے تین مہینے کے بعد جس آپ سے نکاح سے نکلنے کے بعد بھی نکاح نہیں کیا شادی نہیں کی اور سمجھ جس سال بھر بعد اس کو عقل آئی سال بھر بعد اس کو عقل آئی یا سال بھر بعد آپ کو عقل آئی یہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی جب بچے پریشانے باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے ادھر جائیں یا ادھر جائیں یہاں رہیں یا وہاں رہیں اور پھر مسیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں اب احساس ہو رہا آپ جا کریں تو چونکہ اس نے صرف کیا کیا تھا ایک طلاق ایکسسائز کی تھی تین ہیس تو گزر کے وہ نکاح سے تو نکل گی لیکن اب وہ بیوی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغر کسی حلال ہے ولا لے کے اس لیے کہ یہ ایک ہی طلاق احسن اس نے دیا تھا لیکن فرق اتنا رہیں گا تین مہینے کے اندر لے تو ڈارک لے سکتا ہے تین مہینے کے بعد اگر واپس نکاح ملے لنا چاہتا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت سے بغر کسی حلالے کر بغر کسی گمانے پیانے اور چکر کتنے فائدے ہیں ایک طلاق کے تو ایک طلاق دینے کے فائدے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تین مہینے کے اندر رجوع کا موقع اور تین مہینے کے بعد بھی آپ کو پورا موقع ہے چاہے تو دوبارہ نکاح جدید کر کے اس عورت سے آپ نکاح پھر سے کر سکتے اسی کے ساتھ رہ سکتے پہلا فائدہ کتنا اچھا ہے نا آپ اگر نہ لینا چاہے آپ واپس نکاح میں تو چھوڑ دیجئے اس لیے کہ وہ تو آپ کے نکاح سے تین ہیس کے تو خود نکل جاتی ہے چاہے تو دوسرا نکاح کر لے آپ کر سکتے نا پھر کیا زورت ہے خامقہ تین استعمال کرنے کی جب ایک میں کام ہو جاتا ہے آپ کا تو دوسرا فائدہ اگر ہم اگر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو ہے ایک ہی طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ لگا دیا کہ آپ کو رجوع کرنے کا موقع ہے اور تین مہینے کے بعد بھی اگر چاہے تو اسی بیوی سے نئے مہر کے ساتھ جدید نکاح آپ کا بہرحال ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے اگر ایک طلاق دے دی اور تین ہیس کے بعد بھی بہرحال وہ چاہے تو بہرحال اس کو جو ہے رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کا الحمدللہ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس مسئلے میں کسی کا اغلاف نہیں کسی مسئلت میں اختلاف نہیں اس مسئلے کا اگر ایک طلاق طلاق احسن دے دے تین مہینے میں چاہے تو رجوع کرے نہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد دو چار سال بعد بھی یاد آتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہوا ہم غلطی پڑتے ہیں واپس ملنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کرنا ہوں گا پھر سے نایہ مہرتہ ہوں گا نکاح جدید ہوں گا اور پھر اسی بی بی سی مل لائیں گا بغیر کسی دوسرے عمل کے بلکل سیدھا عمل ہے اور اس میں کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں ہے یاد رکھیں کدھنی اچھی بات ہے اگر دینا بھی ہے تو یہ طریقہ ہے اس کو استعمال کیجئے اب یہ ایک طلاق ہو گئی پھر زندگی میں جو ہے دوبارہ نصیت ہوئی یہ سمجھ میں آیا اب ایک طلاق انسان نے دے دی اس کے بعد پھر زندگی میں ایک محل آتا پھر وہ اسٹیپس پورے آپ نے فالو کیے لیکن پھر بھی